شاہد ہے گواہی دے وہ گواہی بھی ایک بیانی ہوتا اب اس سے بعض فرق نے ایک بڑا ہی غلط استدلال کیا ان نے کہا کہ جب حضور تمام انبیاء اور امتوں پہ گواہ ہوں گے تو گواہ کا معنی تو ہے گواہ موجود ہو اس کا معنی ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر نہ دے کیونکہ اگر حضور موجود نہیں تھے اور حاضر ناظر نہیں تھے تو آپ گواہی کیسے دیں گے انہوں نے اس لفظ سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اس کی تحریف کی حالانکہ ہمینی شاہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آدمی ہر بات کو دیکھے تو گواہی دیں بعد اوقات ایک بات اتنی اونچی اور واضح ہوتی ہے کہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آدمی گواہی دے سکتا جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضور راستے میں میں تشریف فرما تھے کہ ایک آرابی جو ہے وہ اونٹ لے کے نکلا تو آپ مطلب ہے کہ یہ اونٹ بیچ رہا اور میں تم بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں بیچنا چاہتے ہو تو تقریبا ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس درہم پر سودہ ہو گیا حضور نے فرمایا تمہارا میرا سودہ پکا ہو گیا تم بیٹھو تاکہ میں پیسے لے کے آؤں اور آپ کو دوں اور نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ کی شان ہے کہ حضور جب گھر تشریف لے گا پیچھے ایک اور آدمی آگیا کہ اس نے کہا اونٹ بیچنا ہے کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا دو سو اس نے کہا یہ دو سو اس نے اونٹ اس کو بیچ دیا کہ ابھی ساٹھ دل ہم مجھے زیادہ مل رہے ہیں اتنی دل میں حضور بھی آگیا یہ کیا کر رہے ہو تم نے میرے ساتھ سودہ کیا ہے مجھے تم نے بیچا ہے اس نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو دیتے مرنہ میری مرضی میں جس کو دوں اس کو یقین تھا کہ یہاں کوئی گواہ تو تھا نہیں ایک صحابی فوراں آگیا انہوں نے کہا اس نے آنا حشاء تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اب وہ بدو جو تھا وہ لا جواب ہو گیا انہوں نے کہا اب تو ایک آدمی نے گواہی بھی دے دی ہمیں کیا کر سکتا ہوں حضور نے فرمی اب بہرحال میں تیرے جیسے آدمی سے سعودہ بھی کرنا نہیں چاہتا دفع ہو جاؤ لیکن تم یہ سی جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس صحابی سے اللہ کے بندے تم تو موجود ہی نہیں تھے کیسے گواہ بن گئے انہوں نے کہا حضور جب آپ پہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے آپ موجود ہوتے ہیں جب وہ آدمی ہم ساتھ بیٹے ہوتے ہیں تو اگر اس پر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ آپ سچ کہہ اب بھی مجھے یقین ہے تو جب آپ کی صداقت یقینی ہے تو پھر گواہی دینے کے لئے میرا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گواہی اس بات بل بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی صداقت اور حق پانیت یقینی ہو وہاں بوجود ہونا ضرور نہیں ہوتا اور اگر یاد رکھو کہ لفظ شہادت سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ لفظ حضور کی امت کے لئے بھی آیا ہے وَقَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُولُوا شُهَدَاءَ اَلَنَّاسِ اللہ نے خرمیا میرا بدلی آپ کی امت کو ہم نے بڑی عدل والی امت بنایا ہے اور یہ آپ کی امت جو ہے یہ بھی کیا امت میں ان پر شادت دے گی جب امت بھی شادت دے گی تو امت کا بھی ہر فرد حاضر ناظر ہو گیا اس طرح نہیں مسئلیں ثابت ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں یہ فرقِ باطلہ کی یہ ایک عادت ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے بھی مری ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ تشابع آیت کو لے کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تو لفظ شہید کہ ایک معنی سے آپ فیدہ اٹھا رہے ہیں دوسری جگہ تو اللہ نے نصبے فرمی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَا قَلَعَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ میرا مدنی بی بھی مریم کی کفالت کے لیے قرآن داری ہو رہی تھی تو آپ وہاں نہیں تھے جو اللہ نے کہا کہ آپ وہاں نہیں تھے اسی طرح میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ تُور اور تُور کے دامن میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام گیا وہاں بھی موجود نہیں تھے تو پھر حاضر نظر کیسے ہو گئے اور اسی طرح اگر آپ اس بات کو لے دیں نعوذ باللہ کے حاضر نظر تو پھر تو ساری شریعت اسلامی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر نظر حیرت کا کیا مطلب اگر حضور ہر جگہ حاضر نظر مراج پہ کیوں تشریف لے گئے آپ تو ہر جگہ موجود ہیں اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہر جگہ حاضر نظر حج پہ آنے گی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حج کم رہتے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے جوٹھے مسئلے بنا کے اللہ کے نبی کے امت کو گمراہ نہ کریں برنہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کے گناہ بھی تمہیں اٹھانے اسی لیے حضور پاک نے جب حجت الودا پہ تشریف لے آئے یاد رکھیں کہ آپ کا حج ایک ہے حج کے فرض ہونے کے بعد سرکار دو جہاں نے حج ایک ہی کیا ہے وہی پہلا ہے وہی آخری ہے اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کچھ تم لوگ انہیں پوچھنا ہو پوچھ لو لَأَلِّي لَا عَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْحَادَ اس کے بعد اگلے سال ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھوں اشارہ تھا آپ کے چونکہ ربیر اول میں وفاد ہو گئی تو اس رہاڑی کے موقع پر حضورِ باگ نے یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا کہ ایو شہرِ نحاضہ یہ کون سا مہینہ ہے حالانکہ سب صحابہ جانتے تھے لیکن عدب کا تقاضی یہی تھا کہ انہیں کہا اللہ رسول جانتے ہیں انہیں اپنی طرف سے نہیں بتایا عدب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے عالم کے سامنے ہیں تو آپ بات نہ کریں بلکہ ان کے جواب کا انتظار کریں حضور نے فرمایا چاہیے بتاؤ ایو یوم انہازہ انہیں کہا اللہ رسول ہوا تو حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ جو ہے ذل حجہ کا مہینہ ہے اور یوم الوقوف اعرفات کا دن ہے اور یوم الجبعہ ہے یوم کا دن ہے یہ ساری باتیں یعنی پوری طرح متوجہ کر کے پھر حضور نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین اللہ کا قرآن تفصیل سے ہر بات پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی تو صحابہ سب نے متفقہ انہیں کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے آپ نے بالکل اللہ کی امانت پہنچا دی ہے امت کی نصیحت بھی کی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کی ہمیں آپ نے سب پہنچا دیا ہے تو حضور اپنی انگلی بھی یوں کھڑی کرے گے اور کہے گے اللہ اللہم فاشہد اللہ اللہم فاشہد اللہ